بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں آپ دمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگرچہ پاکستان کے جی اپ سیونٹین تھنڈر اور انڈین تیجس کے موبائن بہت سے تجزیعے اور موازنوں پر مبنی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں لیکن کیونکہ یہ ائرکرافٹ مسلسل نہ صرف اپ گریڈ ہو رہے ہیں بلکہ ان کے نئے بلوکس بھی بنائی چاہ رہے ہیں اس لیے ان ائرکرافٹ کو اب تک مسلسل کمپیر کیا جا رہا ہے زیادہ تر کمپیریزن پاکستان اور بھارتی یوٹیوبرز کے حوالے سے ہی دیکھنے اور سننے میں آئے تھے لیکن ان دونوں ائرکرافٹ کو بھارت کے ایک مستند ادارے کی طرف سے بھی کمپیر کیا گیا ہے اور یہ کمپیریزن پاکستان اور بھارت کے ائرکرافٹ کے جدید ورجن پر مشتمل ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کا تیجس لسی اے با مقابلہ پاکستان کا جی اپ سیونٹین تھنڈر جدید ترین مقامی فائٹر جیٹ ہیں اور پڑوس میں بنائے جانے والے یہ دونوں مقامی لڑاکہ تیارے مستقبل قریب میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں پاکستان اور ہندوستان دنیا کے ان مٹھی بھر ممالک میں شامل ہیں جو لڑاکہ تیارے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہندوستان اب تک دو لڑاکہ تیارے بنا چکا ہے پہلا حل معروض تھا اور دوسرا آئی اے ایف تیجس لسی اے تھا جو ہندوستانی فضائیہ کے ساتھ ہندوستان میں بنا ہوا واحد فال لڑاکہ تیارہ ہے آئی اے ایف تیجس کئی طریقوں سے حکومت کی میکن انڈیا مہم کے یہ ایک قسم کا سنگے میل ہے اور گھریلو سافتہ سب سے جدید لڑاکہ تیاروں میں سے ایک ہے حالانکہ اس کا جدید ویریانٹ چوتھی نسل کا جیٹ ہے دوسری جانی جی ایف سیمنٹین تھنڈر ایک ایسا لڑاکہ تیارہ ہے جو پاکستان میں چین کی مدد سے مشترکہ طور پر سیار کیا گیا جی ایف سیمنٹین پاکستان ائر فورس کے ساتھ بڑی تعداد میں کھڑا ہے اور مقامی طور پر بنایا گیا یہ لڑاکہ تیارہ بہت سی اپگریڈیشنز کے بعد اب نئے اور جدید ائرکرافٹ کے ہمپلہ بھی بن چکا ہے پاکستان کی طرف سے جی ایف سیمنٹین تھنڈر کو بار بار اپ ڈیٹ کیا جاتا رہا اور اس کا مقابلہ ہندوستانی فضائیہ کے لسی اے حال تیجس سے ایک جدید اور مقامی طور پر بنائے گئے لڑاکہ تیارے کی شکل میں کیا گیا بھارکزی طرف سے پبلیش کی گئی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستانی فضائیہ کے تیجس لسی اے اور پاکستانی فضائیہ کی جی ایف سیمنٹین تھنڈر ایک دوسرے کے خلاف کیسے کھڑے ہیں اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو تیجس لسی اے انیس سو اسی کی دہائی میں حکومت نے پرانے سوویت تیاروں کو تبدیل کرنے کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا حل تیجس نے دو ہزار ایک میں اپنی پہلی پرواز کی دیسی سافتہ لڑاکہ تیارے کو دو ہزار سولہ میں ہندوستانی فضائیہ میں شامل کیا گیا اس کے پہلے سکوارڈرن کو فلائنگ ڈیگرز کہا جاتا ہے اور اب تک آئی اے ایف نے ایک سو تائیس لڑاکہ تیاروں کا آرڈر دیا ہے جس میں سے چالیس تیجس ایمکے ون اور ایٹی تھری تیجس ایمکے ون اے شامل ہیں لڑاکہ تیاروں کے دو سکوارڈرن اس وقت بھارت میں متحرک ہیں دوسری طرف تھنڈر پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے اور اس کا نام بھی اسی لیے جی ایف سیمنٹین رکھا گیا ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان ائر فورس کے لیے تیار کیا گیا تھا اور پاکستان ائر فورس میں ائر کرافٹ کی سٹریند کو بڑھانے کے لیے مقامی طور پر اس ائر کرافٹ کی تیاری کا ارادہ ظاہر کیا گیا پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کی طرف سے اس ائر کرافٹ کے بہت سے بلوکس بنانی کا ارادہ ظاہر کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اب اس کے آخری بلوک یعنی بلوک سری پر کام شروع کیا جا رہا ہے اور یہ ائر کرافٹ سو سے زیادہ کی تعداد میں پاکستان ائر فورس میں مختلف بلوکس کی شکل میں شامل ہو چکے ہیں اور جدید بلوک کے ساٹھ ائر کرافٹ جلد ہی پاکستان ائر فورس میں شامل ہونے بھی جا رہی ہیں جبکہ تیجس لڑاکا جیٹ تیارہ ہلکا اور سادہ لڑاکا جیٹ ہے جس میں ڈالٹا ونگ کا انتظام کیا گیا ہے یہ ہلکے وزن کا ایک ائر کرافٹ ہے اور واحد جنرل الیکٹرک انجن سے چلتا ہے تیجس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 1.8 میک تک کی ہے اور یہ ڈروپ ٹینک کے ساتھ 500 گلومیٹر زیادہ سفر تے کر سکتا ہے یہ مخلق ہتھیار لے کر جا سکتا ہے جس میں لیزر گائیڈڈ بوم ہوا سے ہوا اور ہوا سے سطح تک مار کرنے والے میزائل بحری جہاز شکن میزائل بھی شامل ہے یہ ائر کرافٹ مختلف ممالک سے ایکوکمنٹ حاصل کر کے مقامی طور پر بنایا گیا جبکہ تھنڈر سنگل سیٹ کا حامل سنگل انجن ائر کرافٹ ہے لیکن اس کے ڈبل سیٹ ویرینٹ بھی اس وقت موجود ہیں جن کے زیادہ سے زیادہ حد رفتار 1.6 سے 1.8 میک تک کی ہے پاکستان کا یہ ائر کرافٹ ہوا سے سطح پر مار کرنے والے میزائل لیزر گائیڈڈ بومز دنیا کے جدید ترین لمبی دوری کے حامل ائر ٹو ائر میزائل اور دوسرے ہر قسم کے ہتھیار لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ریپورٹ میں دونوں ائر کرافٹ کی کمپیریزن پر جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جہاں اندوستان کا حل تیجز مکمل طور پر دیسی لڑاکہ تیارہ ہے وہیں پر جی ایت سیونٹین تھنڈر پاکستان اور چین کا مشترکہ طور پر تیار کردہ جیٹ ہے لیکن اس سب کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے تیجز اور جی ایت سیونٹین تھنڈر کا موازنہ دیکھا جائے تو اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیجز جی ایت سیونٹین سے زیادہ تیز ہے حلقہ ہے اور اس کا انجن بھی زیادہ طاقتور ہے اس میں جی ایت سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں زیادہ پیلوڈ کی گنجائش ہے اور یہ جدید ہتھیار لے کر جا سکتا ہے لڑاکہ جیٹ کی ساپ کو اجاگر کرتے ہوئے کئی ممالک نے حل تیجز میں دلچسپی ظاہر کی ہے دوسری طرف تیجز کا ایمکے ون اے ویرینٹ ایمکے ون سے زیادہ بڑا جدید اور زیادہ مخلق ہونے کی امید بھی ہے بھارت کی اس ریبورڈ میں تیجز کے حوالے سے مستقبل کی نقشہ بندی کی گئی ہے جبکہ جی ایپ سیونٹین تھنڈر یہ تمام سنگے میل نہ صرف عبور کر چکا ہے بلکہ اس کو بہت سے ممالک پاکستان سے حاصل بھی کر چکے ہیں اور بہت سے ممالک اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان اور چائنہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اس بات سے قطع نظر کہ اس ائرکرافت کو چائنہ اور پاکستان نے مل کر بنایا ہے یہ ائرکرافت تیجز کے حوالے سے دیکھا جائے تو نہ صرف انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بنایا گیا بلکہ دوستوں کے قریب اس کے یونٹ بن کر سیار بھی ہو چکے ہیں جبکہ انڈین ائر فورس میں تیجز کی شمولیت کے حوالے سے ابھی بھی بہت سے اپس انڈ ڈاؤنز ہیں اور یہ ائرکرافت بھارتی ائر فورس میں آئندہ دو سے تین سال بعد شاید شامل ہو جبکہ اس وقت پاکستان ائر فورس کے پاس مزید ساٹھ حدد نئے اور جدیب جی اپ سیونٹین تھنڈر بھی موجود ہوں گے ریپورٹ میں اگرچہ تیجز کو لے کر کسی حد تک موبالغہ آرائی کی گئی ہے مگر ریپورٹ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ جی اپ سیونٹین تھنڈر بھی ایک خطرناک ائرکرافت ہو سکتا ہے اس ریپورٹ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں ملے گا آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ